ہلو ایڈمیشن آپ دیکھ رہے ہیں چینل اگنو انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے جلائی دوزہ چوبیس سیشن میں اگنو میں ایڈمیشن لے لیا ہے یا پھر آپ لینے والے ہو تو آپ ایڈمیشن کے بعد آگے کا کیا پروسس رہنے والا ہے تو آج ڈیٹیل میں اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے چاہے آپ یہ اگزامس ہو اسائنمنٹ ہو کلاسز ہو سٹیڈی مٹیریل ہو سب سے پہلے دو ایمپورنٹ چیزیں میں ڈسکس کرلو جس ٹائم پر ویڈیو ریکارڈ کری جا رہی ہے فیلال اگنو کے ایڈمیشن جلائی دوزہ چوبیس کی لاز دیٹ تیز جون ہے but it will definitely extend پندرہ پندرہ دن کے گیپ سے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی اور کم سے کم اگست کے لاز تک ایڈمیشن چلتے رہیں گے دوسری ایمپورنٹ بات یہ ہے کہ اگنو میں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہو فارم بھر دیتے ہو فیز بھر دیتے ہو تو ایڈمیشن کنفرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے دو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں یا یار ایک مہینے بھی لگ سکتا ہے تو انتظار کرنا ہے آپ کو فیز بھر دی اپنا پورٹل چیک کرتے رہیے کہیں اس میں کوئی ڈسکرپنسی تو نہیں آئے اگر ڈسکرپنسی نہیں آئے گی تو موسٹ لائکلی آپ کا ایڈمیشن کنفرم دیر سویر ہو ہی جائے گا تو یہ دو چیزیں پہلے آپ لوگ سمجھ دیجئے اب ہم شروعات کرتے ہیں آپ کے مین کنسن کی سب سے پہلے دوستو آپ کے من میں سوال آئے گا سر ایڈمیشن لے لیا میں نے اب پہلے یہ بتا دو کہ اگزام کب ہوں گے دیکھیں اگنو کے اندر میکزمم کورس ایسے ہوتے ہیں جو انوال موڈ میں چلتے ہیں اور کچھ کورس ایسے ہوتے ہیں جو سمیسٹر بیز میں چلتے ہیں کچھ چھ مہنے کے پروگرام ہوتے ہیں سرٹیوگیٹ کے اندر آبیسلی وہ چھ مہنے کے بعد دینے کے سمیسٹر ہیس پروم کہیں گے تو جو انوال موڈ کورس ہوتے ہیں ان کے جو اگزام ہیں جلائی دوہزہ چوبیس والوں کے وہ ہوں گے جون دوہزار پچیس میں اور جو سمیسٹر بیز پروگرام ہے یا سرٹیوگیٹ پروگرام ہے ان کے جلائی دوہزہ چوبیس والوں کے اگزام ہوں گے دسمبر دوہزہ چوبیس میں اب یہ پتہ کسے چلے گا کہ صرف میرا اینوال بیز پروگرام ہے یا سمیسٹر بیز پروگرام ہے دیکھو جو چھ مہنے کے پروگرام ہیں ان میں تو فلیر کٹ چیزیں دسمبر دوہزہ چوبیس میں اگزام ہو دائیں گے اور وہ چھ مہنے کا آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ چیزوں کو سمجھئے اگنو کے اندر جن کے اگزام اینوال بیز میں ہی ہوتے ہیں آپ کو ویب سائٹ پہ شو کرے گا آپ کو فرم فل کرتے وقت شو کرے گا کہ سمیسٹر ون اور ٹو کے سبجیک سیلٹ کیجئے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن دونوں سمیسٹر کے جو اگزام وغیرہ ہیں وہ ایک ساتھ ہی کنڈکٹ ہوں گے لیکن کچھ کچھ ایکسپشن ہے جیسے ایمکوم کورس ہے ایمکوم کورس کے اگزام سمیسٹر وائز ہوتے ہیں ایم بی اے کورس ہے اس کے اگزام سمیسٹر وائز ہوتے ہیں بی سی اے ہے ایم سی اے ہے یہ کورس ایسے ہیں جن کے اگزام سمیسٹر وائز کنڈکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ الگ بات ہے آپ سمیسٹر وائز نہیں دینا چاہتے تو آپ اینوال وائز بھی دے سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی موٹا مٹی یہی مان کر چلیے آپ کے اگزام جون دو دار پچیس میں ہوں گے accept کچھ کچھ کورسی جو میں نے ابھی گھنوائے ہیں ان کے اگزام دسمبر دو دار چوبیس میں ہوں گے اب اگزام سے پہلے اگزام فرم نکلتا ہے جسے جن کے اگزام جون دو دار پچیس میں ہے مارچ دو دار پچیس میں اگزام فرم بھرنا پڑے گا دو سو روپے پر سبجٹ کے اگزام فیز الگ سے آپ کو پے کرنی ہوتی ہے اور اگزام فرم میں آپ کو اپنے سبجٹ اگزام فیز اور جس بھی سینٹر میں آپ اگزام دینا چاہتے ہو وہ سینٹر آپ کو سیلیٹ کرنا ہوتا ہے اب بہت سے بچے مان لیتے ہیں دلی کے اندر آپ نے ایڈمیشن لیا ہے لیکن اگزام ٹائم میں آپ ڈیلی میں نہیں ہو تو ڈیلی کے باہر کا بھی آپ اگزام سینٹر آپٹ کر سکتے ہو یہ ایک فلیکسیبیلٹی ہے اگزام کی بات ہوئی اب آتیے باری آپ کے اسائنمنٹ ہی جو موڈ اگزامنیشن کا ہے موڈ اندہ سینٹ اینوال یا سمیسٹر وہی سیم کریٹیریا اسائنمنٹ کا ہوگا اگزامس میں اپیر ہونے سے پہلے آپ کو اپنے ریسپیکٹیو سبجیکٹس کے جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں سارے سبجیکٹس کے اسائنمنٹ سمیٹ کرنے ہوگی اب جیسے جون دو دار پچیس میں اگزامس میں آپ اپیر ہوگے تو آپ کے جو اسائنمنٹیں وہ مارچ دو دار پچیس یا اپریل دو دار پچیس میں سمیٹ ہوں گے اور یہ سبجیکٹس جو بھی آپ نے سٹیڈی سینڈر چوز کرا ہے وہاں آپ کو سمیٹ کرنے ہوگے اسائنمنٹ کچھ کچھ کورسز کے ویب سیٹ پر آگئے ہوں گے جن کورسز کے نہیں آئے تھوڑا سا انتظار کرو جس ٹائم پر میں یہ ویڈیو ریکوڈ کر رہا ہوں میکزم کورسز کے اسائنمنٹ فلال آئے نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو دو سے تین مہینے بات دیکھو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کی ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ جا کر ایک بار ضرور چیک کریں کہ آپ کے اسائنمنٹ آئے یا نہیں آئے اسائنمنٹ کا کوشن پیپر آپ کے کورسز کے لیے ہے یہ پتہ کیسے لگتا ہے جب بھی آپ کوشن پیپر کو ڈاؤنلوڈ کرو گے اس میں یا تو لکھا رہے گا کہ یہ جولائی دوہزار چوبیس سیشن کے لیے ہے یا پھر اس میں یہ لکھا رہے گا کہ یہ ویلیڈ ہے دوہزار پچیس تک دونوں میں سے کوئی بھی ورڈنگ لکھی ہو سکتی ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کوئی بڑی ڈیل اس میں نہیں ہے اگزام ہو گا ہے یا اسائنمنٹ ہو گا ہے آپ کسی بھی میڈیم میں دے سکتے ہو جس بھی میڈیم میں آپ کا پروگرام آفر کیا دا رہا ہے وہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ایڈمیشن کے ٹائم پر اور کیا میڈیم چوز کرا ہے یہ دو مین چیزیں میں نے آپ کی کلیر کر دی اب تیسری چیز دوستو سمرت پوٹل سمرت پوٹل کیا ہے جی جو آپ کے سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے یہ سمرت پوٹل ہے اس میں اگنیو کی فردر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ کو سیکنڈ ڈیئر میں ایڈمیشن لینا تو اسی پوٹل سے ہوگا بہت سی چیزیں اگنیو کی اسی پوٹل سے ہوتی ہیں تو آپ اس پوٹل پر اکاؤنٹ بنا لیجئے میں کوشش کروں گا کہ سیپریڈ ویڈیو بناوں اس پوٹل پر اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے حالکہ میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے پروسس بلکل سیم ہے تو اس پوٹل پر اکاؤنٹ بنا کر رکھ لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ABC ID ہوتی ہے اگر آپ نئے بچے ہو آپ کو ABC ID کی کوئی نولیج نہیں ہے تو آپ اکیڈیمیک بینک آف کریڈ اکاؤنٹ بھی بنا لیجئے اور جب وہ بن جائے گا تو سمرس پوٹل میں لاغ ان کر کے لنک کر لیجئے یہ کام بھی آپ کر لیجئے گا ریلیکس ہو کر کوئی جلد بازی نہیں ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملے یہ کام کر لیجئے اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے سٹڈی مٹیریل آپ کا سٹڈی مٹیریل آپ کو کب ملے گا دیکھئے جو بچے جلائی سیشن کے ہیں اب جن جن بچوں کے دسمبر میں ایکزام ہوں گے کیونکہ کچھ ایکسپٹن ہیں جو کہ میں نے بار بار کہا آپ سے ایم کوم ایم بی ایسٹی ویکٹ پرگرام بی سی اگرہ جن بچوں کے ایکزام دسمبر میں ہوں گے میں یہ ایزیوم کرتا ہوں اکٹوبر تک آپ کا سٹڈی مٹیریل آپ کے گھر پہ آ جانا چاہیے اگر اکٹوبر تک بھی نہیں آتا تو ایسی کنڈیشن میں آپ پلیز اگنیو کا جو مین کیمپس ہے وہاں جا کر ضرور سے کونٹیکٹ کیجئے گا اور جو بچے اینوال بیز میں ہیں جو کی موسٹلی بچی ہوں گے جن کے ایکزام جون دو دار پتچیس میں ان کا سٹڈی مٹیریل میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں دسمبر یا جنوری دو دار پتچیس تک آ جانا چاہیے بلکل حیران ہونی کی ضرورت نہیں کسی اتنا لمبا ٹائم کیوں دے رہے ہو یہ چیز اگنیو میں نارمل سی ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا ماننا پڑے گا اتنا ٹائم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اتنا ٹائم تک بھی نہیں آتا then you can contact your main campus جو کی ساکیت نیو ڈیلی میں ہے وہاں آپ کو ٹیک کر سکتے ہو ڈسکرپشن میں ایک ایمیل آئی ڈی بھی دے دوں گا سٹڈی مٹیریل کا کیا سٹیٹس ہے اس کے لیے آپ ایمیل آئی ڈی بھی چیک کر سکتے ہو علاوہ اس کے آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہو جب جلائی دوزہ چوبیس کا لنک ایکٹیویٹ ہو جائے گا وہاں جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے سٹڈی مٹیریل کا کیا سٹیٹس ہے اس کے بعد باری آتی ہے کلاسز کی کلاسز ہماری کب سے شروع ہوں گی جلائی دوزہ چوبیس سیشن کی کلاسز کی جہا تک بات ہے جو میں نے سٹڈی مٹیریل کا آئیڈیل ٹائم بتایا سمجھ لیجئے وہی آئیڈیل ٹائم کلاسز کا ہے یعنی کی جو بچے سمیسٹر بیز میں ہے یا سکس منت والے پروگرام میں ہیں کلاسز آپ کی شروع ہو جانی چاہیے اکٹوبر تک اور جو اینوال بیس پروگرام ہیں ان کی نومبر دسمبر جنوری تک کلاسز شروع ہو جانی چاہیے آپ نے جو سٹڈی سینٹر چوز کر آئے وہی پر کلاسز لگتی ہیں سنڈی ڈو سنڈی کلاسز لگتی ہیں کچھ کچھ کسز میں کلاسز آن لائن لگتی ہیں کچھ کچھ کسز میں آف لائن لگتی ہیں شیٹیول کیسے پتا چلے گا جو ایمیل اجسٹر ہے وہاں پر ایمیل آئے گا وہاں ہو سکتا ہے کلاسز سے کچھ ٹائم پہلے واتسپ گروپ میں کنیکٹ ہو جا پھر وہاں پر آپ کو ٹیچر کنسلٹ کریں کلاسز کیسے ہوں گی کب ہوں گی ٹھیک ہے یا پھر ہو سکتا ہے کوئی ایمیل آپ کو نہ آئیں آپ ویب سائٹ چیک کرتے رہو اپنے ریجنل سینٹر کی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں جا کر کانسلنگ سیکشن میں جا کر چیک کرتے رہیے کہ آخر کلاسز کا کیا status ہے ٹھیک ہے یہ ساری گتیویدھیاں آپ لوگ کر سکتے ہو کلاسز وغیرہ کے لیے اور یہی تھا جو بھی ایمپورنٹ چیزیں تھی ہیں آپ کی ایزام آسائنمنٹ کلاسز سٹیڈی مٹیریل ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں آپ فلال آج کے ٹائم پر ہم کو کیا کرنا چاہیے سار ایڈمیشن لے لیا اب کونسی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو مجھے کر کے رہے چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی ویب سائٹ پر سٹیڈی مٹیریل ساری اسائنمنٹ کا کوششن پر آ جائے اس کو ڈاؤنلوڈ کرو اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے بنانا شروع کر دیجئے یہ کام میں سگز کر سکتا ہوں ابھی فلال اس کو آپ کرنا شروع کر دیجئے اور جو پرگرام ایسے ہیں جن کا سٹیڈی مٹیریل آن لائن آویلیبل ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ وہ پڑھنا شروع کر دیجئے سٹیڈی مٹیریل آن لائن ڈاؤنلوڈ کیسے ہوگا اس کے اوپر بھی سیپریڈ انفرمیشن ہم نے دی ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن بکس میں مل جائیں گا فلال آج کیلئی ویڈیو میں اتنی ڈینکیو